دوستو انڈیا ایک ایسا دیس ہے جہاں لوگوں کی موت بیماری سے کم اور سڑک درگٹنا سے زیادہ ہوتی ہے گولڈ بینک کی ایک رپورٹ کے اکورنگ انڈیا میں سالانہ پانچ لاکھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں قریباً ڈیل لاکھ لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سڑکوں پر کھیجی گئی لائنوں کی صحیح جانکاری نہ ہونا تو چلیئے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ سڑک کے بیچ میں ان سفید اور پیلی لائنوں کا کیا مطلب ہوتا ہے نمبر ون سیدھی سفید لائن جسے سولیڈ وائٹ لائن بھی کہتے ہیں اگر راستے میں آپ کو سیدھی سفید لائن دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لین بدل کر دوسری سائیڈ نہیں جا سکتے اور نہ ہی اوورٹیک کر سکتے ہیں سولیڈ وائٹ لائن ہمیں تھنڈے پردیشوں میں زیادہ دیکھنے ملتی ہے جہاں فاغ اور ورف کی وجہ سے روڈ ویجیویلٹی کم ہو جاتی ہے نمبر 2 ٹوٹی ہوئی سفید لائن جسے بروکن وائٹ لائن بھی کہتے ہیں دوستو ٹوٹی سفید لائن کا مطلب ہے کہ آپ لین بدل کر اوورٹیک تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا جس سے کوئی حرصہ نہ ہو نمبر 3 دوستے اس لائن کو تو آپ سبھی اچھے سے جانتے ہوں گے اسے چوراہے پر سگنل کے پاس بنایا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ سگنل کے ریڈ ہونے پر آپ اپنے واہن کو سٹوپ لائن کے پہلے ہی روک لیں نمبر 4 جیبرا کروسنگ دوستو راستے پر بنی سفید و کالی لائنوں کو جیبرا کروسنگ کہا جاتا ہے اور اسے سٹوپ لائن کے چار فٹ کی دوری پر بنایا جاتا ہے جس پر سگنل ریڈ ہونے پر لوگ پیزل جڑ کر سڑک کو پار کر سکیں نمبر 5 سیدھی پیلی لائن جسے سولیڈ یلو لائن بھی کہتے ہیں دوستو اگر آپ کو راستے میں سیدھی پیلی لائن دکھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوورٹیک تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پیلی لائن کے اندر ہی اوورٹیک کرنا ہوگا نمبر 6 ٹوٹو ہوئی پیلی لائن دوستو بروکن یلو لائن کا مطلب ہے کہ آپ رفتار بڑھا کر اوورٹیک تو کر سکتے ہیں لیکن اس دوران آپ کو آنگے پیچھے سے چلنے والے بہانوں کا دھیان رکھنا ہوگا آئے ہوپ آپ سبھی کے لیے یہاں جانکاری ویوسفل رہی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواز